حسبنا اللہ و نعم الوکیل نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الکریم اما بعد ناظرین و سامعین گرامین قدر اس وقت میں لیرت الجائزہ کی عنوان سے ہم کچھ کہنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں اس وقت میں کچھ ارادہ نہیں تھا کہ آج کچھ بیان کیا جائے یا کچھ اس عنوان پر لبکشائی کی جائے چونکہ اس وقت میں دو چار دن سے ایک بڑے حادثے سے ہم گزرے ہیں آپ سب جانتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ماخف ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو پھر آپ کے سامنے عارض کر دیتا ہوں کہ ہماری بھتیجی صاحبہ جو عالمہ تھیں اور ابھی ایک سال پہلے ان کا نکاح ہوا تھا وہ دو چار دن پہلے نو تاریخ کو اس دنیا سے کوش کر گئے ہیں اور اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اس حادثے نے ہم سب کو حلا کا رکھ دیا ہے دل نڈھال ہے رنجیدہ ہے لیکن اس کی باوجود بات ساتھیوں کے کہنے پر اس وقت میں آج آپ کے سامنے حاضر ہیں لیلت الجائزہ کی عنوان سے اللہ کو شائع کرنے کے لیے اس نیت کے ساتھ میں کہ کچھ باتیں عارض کرنے سے اور دعایا محفل کے انعقاد سے ہمارا بے دل جو رنجیدہ ہے اس میں کچھ تبدیلی آ جائے اور ہمارے مرحومہ کے لیے بھی ہم دعا کریں گے تو آئیے لیلت الجائزہ کس کو کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے عارض کرتے ہیں جائزہ کی معنی آتے ہیں انعام لیلہ کی معنی آتے ہیں رات لیلت الجائزہ کی معنی ہوئے انعام کی رات لیلت الجائزہ ہے انعام کی رات ہے کس کا انعام اور کس کو انعام اور کیا انعام وہ بھی سنیے کس کو انعام ملنے والا ہے روزہ داروں کو ملنے والا ہے کس چیز پر ملنے والا ہے روزہ رکھنے پر ملنے والا ہے اور کیا انعام ملنے والا ہے واللہ عالم اللہ بہتہ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس رات میں بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں بخش دیتے ہیں بہت سارے گنہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں تو اس وقت میں فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لیلت القدر ہے شبی قدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں مغفرت فرماتے ہیں مزدوروں کو مزدوری نعم دیتے ہیں عطا کرتے ہیں تو فرمایا کہ نہیں شبی قدر تو شبی قدر ہے یہ جو بات عرض کی جا رہی ہے فرمایا کہ یہ عید کی رات ہے رمضان کے خدم پر چاندات جب ہوتی ہے چاند دکھائی دیتا ہے اس وقت میں تو غرض ہے کہ یہ رات انعام کی ہے فرمایا کہ سوال کرتے ہوئے ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی شخص مزدوری کرتا ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے تو اس کو کیا ہونا چاہیے کوئی مزدوری کرتا ہے دن بھر میں تو اس کو شام کے وقت میں کیا ملنا چاہیے تو فرمایا کہ مزدوری ملنا چاہیے اسی طریقے سے مہینہ بھر کوئی شخص مزدوری کرتا ہے یعنی کہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے حکم پر لبائک کہتا ہے روزہ رکھتا ہے تراوی پڑھتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں سہر و افطار میں دعائیں کرتے ہیں یہ تمام معاملات کرنے کے بعد جب رات آتی ہے عید کی تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ یوں سمجھے کہ ہول سے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں ہول سے لوگوں کو معافی کا اعلان فرماتے ہیں فلشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے ہیں یہ میرے نبی کی امتی ہے کس طریقے سے میرے حکم پر لبائک کہنے والے یہ لوگ ہیں دیکھو تو معزز ناظرین اور سامعین بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت میں لوگ ایسی مبارک رات کو جس میں اللہ انعام دینے کے لیے آمدہ ہیں لیکن ہم لینے کے واسطے آمدہ نہیں بس وہی ہے جس کو اللہ میں اقبال نے اپنے شہر میں کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اللہ مائل ہے کرم کرنے کے لیے دینے کے لیے عطا کرنے کے لیے بخشنے کے لیے مکر ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم سائل ہی نہیں بن رہے ہیں کیا ہوتا ہے عید کی رات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے حالات ہمارے ہمارے سامنے ہیں عید کی رات میں کیا ہوتا ہے عید کی رات میں بازاروں میں حجوم رہتا ہے مسجدوں میں سنناٹا رہتا ہے عید کی رات میں ہماری ماں بہنیں رات بھر بازاروں میں رہتے ہیں عید کی رات میں رات بھر بازاریں بھری دی رہتے ہیں عید کی رات میں رات بھر عید کی تیاری شاپنگ اور جو ہے ڈریسنگ کی تیاری برحالی کیا ہوتا ہے عجیب اتفاق ہے اس وقت میں ہمارے ملک میں لاکڈون چر رہا ہے تلنگانہ کے اندر لاکڈون ہو گیا ہے نیٹ کرفیو بھی ہے اور اب تو لاکڈون ہی ہو گیا ہے اب تو دکانے کھلی بھی نہیں دکانے کھلی رہتی تو تب ہماری خواتین ماں بہنیں دوستہ باپ جاتے تھے مزاروں میں آج تو اتنا اچھا موقع ہے کہ دکانے بھی بند ہیں لاکڈون ہیں ایسے موقع پر تو ہمارے واسطے سنہرہ موقع ہے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جان کر لیلت الجائزہ منائیں رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں رات میں اللہ کے سامنے دعائیں کریں شاہ کے نماز کے بعد کچھ دیر اپنے کام کاس سے فارغ ہو گئے ایک دو چاہ گھنٹے کم سے کم بیٹھی مسجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں یا اپنے گھروں کے اندر یا اپنے گھر کے چھت کے اوپا جہاں آپ کو موقع ملے اللہ کے اس انعام کو جو اللہ دے رہے ہیں دینے کے لئے آمدہ ہیں آمدہ ہیں تیار ہے اس کو محاصل کریں گھر میں اجتماعی لوگ بیٹھے سب گھر کے لوگ بیٹھے اجتماعی دعا کریں یا انفرادی دعا کریں جیسا موقع بن پڑتا ہے ویسے انداز سے آج کی رات میں ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کے دینے اللہ کے انعام کو ہم حاصل کریں گے جو اللہ دینے کے لئے آمدہ ہیں اور عید کے دن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عید کی دن بھی خوش ہوتے ہیں ہم اپنے بندوں کو دیکھ کر جب بندے عید کی نماز پڑھنے کے واسطے آتے ہیں عیدگاہ میں آتے ہیں مساجد میں آتے ہیں فرشتوں پر فقر کرتے ہیں دیکھو دیکھو یہ کیسے ہیں بندے یہ کیوں آئے ہیں کیا کرنے کے واسطے آئے ہیں ظاہر بات اللہ جانتے بھی ہیں جاننے کے باوجود فرشتوں سے کہتے ہیں کیوں آئے ہیں کیوں آئے ہیں یہ انسانوں یہ انسان یہ مسلمان دیکھو کیوں آئے ہیں پھر اللہ خود کہتے ہیں کہ میں تم گوا رہو کہ میں ان کو بخش دیا تو اس طرح کے مفہوم واری روایتیں حادث کے اندر ملتے ہیں ہمیں چاہیے کہ عید کی دن بھی ہم اللہ کی عبادت کریں نماز پڑھیں عید کی دن خوشی کا دن ہوتا ہے اللہ کی میزبانی کا دن ہوتا ہے لیکن اللہ نے تب بھی در اکات نماز رکھا ہے تب بھی در اکات نماز رکھا ہے اگر ہم جیسے عقل والے گر ہوتے تو اللہ سے یہ کہتے کہ اللہ مہنہ بر روضہ رکھے اور بیس بیس رکاتیں بڑھ کے پڑھے طرح بھی کہ اے اللہ جید کا دن ہے نا آج دن بھر نمازوں کی چھٹی دیتے ہم یہ بولتے تھے لیکن اللہ اور دو رکعت بڑھا دی یہ عید کی دن بڑھاتی ہیں برحال یہ اچھا موقع ہے ہم کو چاہیے کہ ہم رات میں اللہ کی عبادت کریں تو آئیے ابھی ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں آپ بھی ہاتھ اٹھائیں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ سب آمین کہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے دعا کے عادہ بھی یہ ہیں کہ دعا کرتے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہوں اپنے گناہوں پر نادم ہوں پشیمان ہوں شربندہ ہوں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بڑھائی اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کا احساس رکھیں کہ اللہ ہمارے دعا کو سنتا ہے اور پوری کرتا ہے ہاتھ اٹھائیے اور تین مطور درود پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم و بناتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و قناع داب النار اللہم احفظنا فإنکا خیر الحافظین اللہم رحمنا فإنکا خیر الرحمین اللہم انا نسألوکا الصحة والعافیة اللہم انا نسألوکا الصحة والعافیة اللہم انا نسألوکا العفو والعافیة في الدنیا والآخرة 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 مولا ہم سب کے خطاؤں سے درگو در فرمائیے اے اللہ ہم بڑے خطاکار ہیں اے اللہ مگر آپ کے بندے گندے ہیں اے اللہ بندے تو ہیں گندے ہیں مگر گندے ہیں اے اللہ آپ ان گندے بندوں کو اے اللہ اپنے فد و کرم سے اے اللہ ہم کو معاف فرما کر پاکیزہ بنا دیجئے یا رحم الرحمین یہ ریلت الجائزہ ہے انعام کی رات ہے اس رات میں آپ بے شمار بندوں کو معاف فرماتے ہیں مزدوروں کو مزدوری عطا کرتے ہیں اور گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرمائیے مغفرت کا پروانہ عطا فرمائیے معافی کا پروانہ عطا فرمائیے یا رحم الرحمین جو لوگ پریشان ہار ہے اللہ ان کے پریشان دور فرمائیے اے اللہ جو مقروض ہے اللہ ان کے خرض ادا ہونے کے اسباب مہیا فرمائیے اے اللہ جو بے دین ہے اے اللہ ان کو دیندار بنائیے جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار بنا دیجئے روزگار سے متصر کر دیجئے اے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائیے اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنائیے اور ان کے اور ماباپ کے آنکھوں کا تھندک بنائیے تھندک کا ذریعہ بنائیے یار احمد رحمین سارے مدارس مسارید مکاتب خان غاؤں کی حفاظت فرمائیے ان کی مساریت کی تکمین غیب سے فرمائیے یار احمد رحمین ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے امت مسلمہ کے جتنے ماں بہن دنیا سے گزرے ہیں اور جتنے بھائی دنیا سے گزرے ہیں جتنے بچے دنیا سے گزرے ہیں اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائیے ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائیے اے اللہ خاص کر ابھی جو دو چار دن پہلے ہماری بطیجہ عائشہ صدیقہ کا انتخال ہوا ہے اللہ ان کی روح کو مقام علیی میں جگہ عطا فرمائیے ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیے زختہ قبر سے محفوظ فرمائیے وساط قبر نصیب فرمائیے قبر کو وسیطر فرمائیے یا الہ العالمین وہ بہت معصوم تھیں ان کو اعلی مقام عطا فرمائیے یقین آپ نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے حدیث کی روشنی میں مولا کریم ان کے مقام کو اور انچہ فرما دیجئے یا رحم الرحمین ان کے لڑکے کو اعلیٰ صحیحت عطا فرمائیے مولا کریم صحیحت عطا فرمائیے مولا کریم ان کی ہمیں صحیح طبیعت کرنے کے اعلیٰ حدا تصیب فرمائیے یا رحم الرحمین پسمندگاں اسے بجمیل عطا فرمائیے یا اللہ جتنے مرحمین ہیں اے اللہ ہمارے والی صاحب کو بھی انتخال ہوا ایک سال پہلے اور ہمارے نانا نانی دادہ دادی اور جتنے حضرات گزرے ہیں اعلیٰ ان تمام کی مقفیت فرمائیے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور جو بھی ہمیں ہتھ Tube آئے ہیں اعلیٰ ان تمام کے گھروں کے اندر بھی خاندانوں میں جس کا جس کا بھی انتخال ہوا ہے اعلیٰ ان تمام کی مقفیت فرمائیے ان سب کی قبروں کو اعلیٰ نور سے منمور فرمائیے اس رات میں آئی اللہ ان سب کو جنت فردوس کا پرمانہ تا فرمائیے مولا کریم جب تک آپ ہم کو زندہ رکھئے دین پر قائم رکھئے اور موت کی وقت میں قلمہ تیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائیے آئی اللہ ہماری دنیا بھی درست فرمائیے آخر بھی درست فرمائیے اچھی زندہیت آفرمائیے اچھی موت نصیب فرمائیے آئی اللہ جنت میں اچھا بخامت آفرمائیے یا رحم الرحمین سنتوں کو زندہ کرنے کی ہدایت نصیب فرمائیے آئی اللہ سنتوں کو زندہ کرنے کی ہدایت نصیب فرمائیے آئی اللہ دین پر عمل کرنا آسان فرمائیے آئی اللہ اسلام مسلمانوں کو تحفظ فرمائیے آئی اللہ اس بلک میں خاص طور سے اللہ سارے انسانوں کی حفاظت فرمائیے اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے آئی اللہ کرونا و عالیس کی بلا سے سارے عالم کو پاک فرمائیے اے اللہ کرنہ والے اس کی وبا سے اللہ ہم سکھ کی حفاظت فرمائیے یا رحمہ رحمین کسرتِ اموات ہو رہے ہیں اے اللہ اس وقت میں ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے اور نصیت پانے کے ہدایات نصیب فرمائیے اے اللہ پتہ نہیں ہمارا کب نمبر آجائے اگلا گیا پچھلا ہوشیار کا مزداخ ہے اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ہوشیار کر دیجئے ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے اور توشہ آخرت تیار کرنے کے اے اللہ ہدایات نصیب فرمائیے یا رحمہ رحمین ہمیں آپ کے راستے میں خوب خرش کرنے کی ہدایات نصیب فرمائیے انفاق فی سبی اللہ کی ہدایات نصیب فرمائیے اے اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت پابند سے کرنے والا بنائیے ہماری اولاد کو جگید حافظ بامل و علیم بنائیے اے اللہ ان کو دین کا دعائی بنائیے اور دین پر چلنے والا بنائیے یا رحمت الرحمین ہمیں اچھا تاجر بنائیے اور جتنے تاجرین ہیں ان تمام کو اچھا تاجر بنائیے حلال کمائی کرنے والے بنائیے حرام کمائی سے حفاظت فرمائیے ملائے کریم مانگنے نہیں آتا جو کچھ مانگیں ہیں اور جو کچھ مانگنے سے رہے وہ سبتہ فرمائیے اے اللہ سکر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تفیر میں ہماری دعاوں کو خبول فرمائیے محمد وعلا آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت وارمین